راضی پر رضاِ رب رب کی رضا پر راضی رہنا ہے یہ بات کہ جو بھی کچھ ہوا یا ہوگا وہ اذنِ رب کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا یہ تو ایمان کا منطق اتقال داری یہاں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو بسم نہ ہو تو جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا خواہ اس میں درمیان میں کتنے ہی عوامل آ گئے ہیں کسی نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا لیکن یہ پتھر آپ کو نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا پتھر مارنے والے کا عمل اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو اس پتھر کا لگ جانا جو ہے یہ بغیر اذنِ رب نہیں ہے لہٰذا اس کو سمجھ یہ کہ اللہ کی طرح سے آ رہا ہے ایک اس میں لدیفہ بھی ہے کہ ایک درویش یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ایک جذب کی کیفیت میں جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو ایک شخص نے اٹھا کر اس کے سر کو پتھر مبارا اس نے پلٹ کر دیکھا تو شخص نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو تو اس درویش نے جواب دیا کہ یہ پتھر مجھے تو رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں مو کس کا کالا ہو گیا کس نے اپنے لیے جو ہے وہ عذاب اللہ کا کما لیا ورنہ مجھے بہر آل یہ پتھر لگا ہے تو اس میں اذن رب شامل اچھا اب جو شعی اذن رب سے ہو رہی ہے بندہ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے اس میں منافقت نہیں ہے اس میں ریا نہیں ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے اس میں فریب نہیں ہے مخلص مخلصین لہ الدین تو اللہ تعالیٰ کا تعلق میں اس کے ساتھ ریسپروگیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انا اِنَّ ذَنِ عَبْدِدِ یہ اللہ کا قول ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو یقیناً جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لئے خیر ہے چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گزرا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میرے لئے یہ شیع جو ہے ناپسندیدہ ہے لیکن اندھی لانگ رنگ مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے بے یدک الخیر انک علا کل شاید قدیر اللہ تیرے ہاتھ پہ خیر ہی خیر ہے تو ہر چیز پر آجاب اچھا جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا یہی تصور اس کے بارے میں ہونا ضروری ہے اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَعْضَرُونَ کیا مطلب اس کا نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ حضن سے دو چاہر ہوتے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا دنیا میں بھی ہوتا ہے خوف کس بات کا بھائی ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا وہ میرا دوست ہے میں اس کا ولی ہو میرا ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں جب نے کوئی خوف ہوتا نہ حضن ہوتا خوف کس بات کا ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں عسان تکرہو شید وہ ہوا خیر لکن وعسان تکرہو شید وہ ہوا شرر لکن این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درہا حالے کے اسی میں تمہارے لئے خیر ہو اور این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درہا حالے کے اس میں تمہارے لئے شر ہو اللہ یعلم و انتم لا تعالیون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اس کے پردے میں کیا مشیعت عزدی ہے کیا ارادہ خداوندی ہے اس کے پردے میں کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے اس سے آگے نہیں جاتی ہے لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے بات ان پر تو ہے ہی نہیں لہذا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں تو در حقیقت ایمان کا حاصل اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حضن ہے نہ خوف ہے وہ سوالی پیدا نہیں ہوتا اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے بلند ترین مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ بابی رضا مندی ہے دو طرفہ دو طرفہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دو طرفہ تعلق ہوتا ہے تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرو گے تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں واقع درم اپنا مخلص بندہ بنا لے گا تم اللہ کی طرف چل کر آو گے اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا تم بالشت بڑھ آو گے اللہ ہاتھ بڑھ آئے گا تم اسے محفل میں یاد کرو گے اللہ اس سے کہیں بہتر محفل میں تمہارا قسکرہ کرے گا ملائکہ ابو قربین تھی محفل میں تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو گے اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرے گا یہ دو طرفہ محامتہ ہے اللہ کی دکی و ہوا یاد کرتے ہیں اللہ کی دکی و ہوا یاد کرتے ہیں